اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھو اور اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں السلام علیکم میں ہیں آج طبیعت بہتر ہے اسی لئے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے سلام کرلوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وائرس کو مذاک نہ سمجھیں یہ مذاک نہیں ہے آج میری طبیعت ہزار درجہ بہتر ہے بہت عذیت والا وائرس ہے کھانے پینے کی پیچھے نہ پاکے اہنا مذاک بنائیں اس کو سیریس لیں اپنے گھر حوالوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لئے خدا کے لئے ان کا خیار رکھیں جیسا کہ یہ اپنے ویڈیو دیکھی ہے یہ آپ نے پہلے آرڈی دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر اسوامہ کی ویڈیو جس کی آرڈی ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں پچاس کا ماسک سو ڈیڑھ سو کا ہو گیا ہے ستہ لسی کا ہینڈیزر جو ابھی دو ڈائی سو کا تین سو کا ہو گیا ہے کچھ تو خدا کا حف کرو آپ ملک کو بچا رہے ہو کہ دوارے ہو اگر ایسی چیزیں بھی آپ سستی نہیں کرو گے تو کب کرو گے اگر لوگ رہیں گے نہیں تو آپ سے لے گا کب تھوڑا سوچو اس کے بارے میں ہماری عوام کو بھی کچھ خیال نہیں آتا اس چیز کے بارے میں ارے پلیز اس چیز کو ہلکا مت لو یہ بہت سیریس معاملہ ہے بس احتیاط کرو پلیز اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو اپنی فیمیلی کے ساتھ ٹائم گزارو یہی وقت ہے ملک کو بچانے کا اگر آپ بھی باہر جا کے گھنوں گے تو ملک کیسے بچے گے لوگ کیسے بچے گے کچھ خیال کرو آپ ابھی اس کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی دعائی نہیں نکل رہی چیڑا نے ایک دعائی تیار کی ہے وہ کامیان ہوئی ہے اللہ کرے وہ کامیان ہو جائے اور اس کرونا کا کچھ علاج نکل سکے لیکن پھر حال ہم کو آپ کو ملک کو آپ کی ضرورت ہے کچھ خیال کرو گھر میں بیٹھو تاکہ کرونا وائرس ختم ہو بس یہ آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا تھا کہ پورے ملک بھار میں کرونا پھیلا ہوئے پاکستان میں کوئی کام نہیں ہے یو اے ای میں کچھ کام نہیں ہے آئے دن موت ہو رہی ہے آئے دن موت ہو رہی ہے اللہ سے دعا کرو مافی کی یہ ہم پر زندہ عذاب ہے دوہزار بیس کچھ ہمارے میں زیادہ بھاری ہو رہے ہیں جیزا کہ ہم نے پڑا بھی ہو گا سنا بھی ہو گا ایک انتیس مارچ کو ایک بہت بڑا سیارہ ہماری دنیا سے ٹکرانے والا ہے اس ارث سے ٹکرانے والا ہے اللہ اس چیز کو بچائے میں نے ساتھ کیا ہے کہ وہ دنیا کے کچھ فاصلے سے گزر جائے گا اگر اس کو دنیا کی کشیش نے کھینچ لیا تو وہ ٹکرانے والا جائے گی اگر دنیا کی کشیش نہ اتنی تیز ہوئی وہ پاس سے گزر گیا تو اللہ اللہ سے شکر ہو گا بس دعا کرو اللہ سے کہ اللہ پاکہ میں اس عذاب سے بچائے اور میں پوری دنیا کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری دنیا کو سیب رکھے چاہے کوئی ہندو میں چاہے کوئی مسلمان میں بس اللہ اسے سیب رکھے بس سب کے بھلے کے لئے دعا کرنے چاہیے آپ بھی اپنا خیار رکھئے گا اور کوشش یہی کرو کہ گھروں میں بیٹھو اور اپنا خیار رکھو سینٹائزر یوز کرتے رہو ہر ایک گھنٹے کے بعد اپنے ہند اچھی طرح واش کرو اور سینٹائزر یوز کرو اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سینٹائز کرتے رہو کہ آپ کے لئے بھی بہتری ہے آپ کے گھر والوں کے بھی بہتری ہے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے گھر اللہ حافظ